میرے لب پیرات دن ہو تیرا نام ہو ہم نے سنا ہے کہ شہاب بھائی کا سفر جو ہے جمعہ کی نماز کے بعد وہ چل پڑیں گے تو میں آپ کو پہلے ثبوت کے بطور دکھاتا ہوں میں دیکھیں میں کوئی بھی ویڈیو میں چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو جس میں لوگوں کے اندر شک پیدا ہو دیکھیں اب شہاب بھائی کا جو معاملہ آج جمعہ کا دین ہے جمعہ کی نماز کے بعد میں شہاب بھائی کا سفر شروع ہو جائے گا یہ بات کہاں تک سچ ہے پہلے آپ یہ ریکوڈنگ سن لو جس بھائی کا فون آیا ہے جس نے مجھے بتایا ہے کہ بھائی ہم نے ایسا ایسا بات سنی ہے کہ شہاب بھائی کا جو سفر ہے وہ جمعہ کی نماز کے بعد میں شروع ہو جائے گا تو دیکھیں ایسا ہے نا کچھ لوگوں نے پاکستان پہنچا دیا میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان میں وہ رکے ہوئے چل رہے ہیں بھائی سب جانتے ہیں کہ آفیا کٹسی سکول میں رکے ہوئے ہیں الحمدللہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ میرے چینل پہ کوئی بھی الحمدللہ فیک نیوز نہیں آئے گی جتنا معلوم ہوگا صرف اتنا ہی بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو کلام سنائیں گے وظیفے میں نے بتائے ہیں کل کچھ جو میں نے کل کا وظیفہ بتایا گا جن بھائیوں نے میری کل کی ویڈیو دیکھی ہی یہ میں نے جو دعا بتایا الحمد شریف تو الحمد شریف بھی ایک بھائی کا فون کمنٹ آیا کہ بھائی آپ اس دعا کو لکھ کے بھی دیں بھائی جان الحمد شریف تو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اب آپ کے نماز یاد نہیں ہوگی تو کوئی بات نہیں آپ اپنی محلے کی مسجد میں اپنے امام صاحب کے پاس جائیں اور ان سے پوچھے گے الحمد شریف کونسی ہے وہ سنا دو کل والی ویڈیو میں اس کو لکھ نہیں پایا تو اب یہ ہے کہ جو میں نے ایک بھائی نے اور کمنٹ کری پوچھا کہ بھائی جو آپ نے ہر پریشانی سے ہر بیمار کو جو شفہ مل جائے ہر بیمار کی بیماری ٹھیک ہو جائے اس کے لئے آپ نے کل وزیفہ بتایا تو اس کو کس ٹائم کرنا ہے اور کتنے دن تک کرنا ہے تو جو لوگوں نے کل کمنٹس کی ہیں میں انہی کو جواب دینا چاہتا ہوں اور بھی لوگ جو ہوں گے سمجھ جائیں گے کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تو تو میں اس ویڈیو میں بتا دے رہا ہوں کہ کسی بھی ٹائم آپ کر کے مریض کو پلا سکتے ہیں کل جو تین نومبر کی ویڈیو میں نے ڈالی ہے تین نومبر کی ویڈیو میں ہی وہ وزیفہ میں نے عمل بتایا ہے تو جو الحم شریف ہے شروع میں اور آخر میں تین تین بار دروش شریف پڑھنی ہے اور بیچ میں اکتالیس بار الحم شریف پڑھنی ہے اور اس کے بعد میں مریض کو پلا دینی ہے یا آپ کسی پریشانی میں چل رہے ہیں تو آپ اس کو پی لیں تو اس نیت سے پی لیں جس پریشانی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے چھوٹکارہ دے دے آپ کو شفا بھی ملے گی اور آپ کی مشکل آسان ہوگی کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے اور حضرت مولا علی حدیث کے راوی ہیں جو نبی نے فرمایا جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی بات ٹھیک ہے تو میرے عزیزو اب کچھ بھائی کچھ اور بھی ڈاؤٹ ہو کل کی ویڈیو کے تعلق سے تین نومبر کی تو میجھے کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں بتا دوں گا انشاءاللہ تو میں آپ کو آج ایک منقوا سناؤں گا اس سے پہلے جس بھائی کا ہمارے فون آیا ہے اس کی ہم نے کول ریکورڈنگ کی تو دیکھیں لوگوں کے کیا کیا سننے میں آ رہا ہے پہلے ان کی تھوڑی چی کول ریکورڈنگ سن لیں دیں ٹھیک ہے ہلو ہلو اللہ علیکم بھائی اللہ علیکم السلام جی بھائی کون بول رہے سلمان بھائی بول رہے جی بھائی میں یوپی سا بول رہا ہوں بھائی یوپی سا بول رہے بتائیے بھائی میں نے سنا آج جمعے کے بعد آج جمعے کے بعد آج جمعے کے بعد نہیں بھائی آپ سے کون کیا رہا بھائی میں نے نیوز دکھا تھا اور میں سے بھی سننے مرارا آج جمعے کے بعد رہے گا س civar سر ہو جائے گا بھائی اچھی بات ہے اگر صفر سرو ہو جائے جمعے کے بعد آپ دعا کریں میرے بھائی ہم تو یہی دعا کرتے ہیں س slave davon بھائی سے بات کی تھی چار پات دین پہلے ہم ہن abandoned جو پنجاب بھائی بھائی وہ دوسو بھائی کے ساتھ ہے اس ٹائم فیلال میں بلکل ان کے ساتھ ساتھ دھوکے سے میں نے کہا دیا پنجاب بھائی کوئی بات نہیں ہے چلیے تو ان کے ٹیم کے حصہ وہ ایک تو ان سے بات کرتی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ویجے کا معاملہ ہو گیا ان کا ویجے کا معاملہ ہو گیا ہے ابھی کچھ فور ورلڈیز واقی رہنگے وہ پوری ہو جائیں گے تو ان کا سفر سور ہو جائے گا اور تقریبا ہمیں سات دن ہو گیا ان سے بات کی ہوئے اور سات آٹھ دنوں پہ وہ کہہ رہے تو ہو سکتا ہے کہ آج ان کا سفر سور ہو جائے ہو سکتا ہے لیکن بھائی آپ پکا نہیں کہہ سکتے کیونکہ پکا تو جب ہی کہیں گے بھائی جب ان کا سفر سور ہو جائے گا اور ہم اپ ڈیٹ پرند مل جائے گے پھر ہم لوگوں کو بتائیں گے اچھا بھائی میں نے اس لئے فون کر رہا تھا جانکاری لینے تھی میں نے کیوں سناتا نیون کے گا تھا کہ شہاب بھائی کا جمعہ کے بعد سفر سور ہو جائے گا اتنے دعوے کے ساتھ کو کوئی نہیں کہہ سکتا کوئی کہہ رہا ہے دعوے کے ساتھ میں تو یہ غلط ہے جو کوئی ایسا کہنا آیا سفر سور ہو جائے گا یا ہو گیا اورے بہت سے لوگ انہوں نے پاکستان پوچھا دیا انہیں پہلی کہ پاکستان میں چل رہے ہیں بتاؤ وہ کتنی غلط بات ہے ہاں وہ نیوز غلط دیتے ہیں نا کچھ لوگ ہاں تو یہ غلط بات ہے دیکھ سب کو پتا ہے ایک مہینے سے وہ آفیا کٹسی سکول میں ہی ہے اچھا بھائی شکریہ بس اسی بات کو پوچھنا تھا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے اسلام علیکم تو دیکھیں بندے نے فون کیا میں یہ یو پی کی بات آ رہے تھے کہ میں یو پی سے ہی بول رہا ہوں چلی کوئی نہیں تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں نے سنایا کہ جمعہ کے نماز کے بعد میں آج چار نومبر ہے آج آج سیہ بھائی کا سفر شروع ہو جائے گا تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی پکا تو دیفنیٹلی نہیں کہہ سکتے بلکل پکا اچھی بات ہے اگر ان کا سفر شروع ہو جائے گا تو کروڑوں دعائیں ان کے ساتھ ہیں ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کا سفر شروع ہو جائے اور جل سے جل وہ اپنے منزل کی طرف پہنچے اور ابھی ان کے سفر میں آگے کو انشاءاللہ دعا یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ آئے آپ لوگ شاہ بھائی کے لیے دعا کریں بالخصوص ان کے لیے دعا کرتے رہے ہیں جو تڑپ رہے ہیں مکہ مدینہ جانے کے لیے اور ان پر مال و ذر نہیں ہے سباب نہیں کتنے ہمارے بھائی کتنی بہنیں ہمارے کتنے ایسے ہمارے عزیز و قارب عزیز ہیں ہمارے جو کہ جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں مکہ مدینہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے رہے ہیں اللہ ہر مسلمان بھائی پر اپنا فضل و کرم فرمائے تو ان کا سفر آسان ہو دعا کرتے رہے ہیں تو چلیئے آج میں آپ کو منقبت سناتا ہوں ویڈیو لمبا ہو جائے گا تو منقبت ایسی ہے میرے غوصے پاک کی منقبت ہے آپ کو یہ بہت اچھی لگے گی انشاءاللہ تو چلیئے بینہ ٹائم گواتے ہوئے اس منقبت کو شروع کرتے ہیں اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں میرا بھی خیال رکھیں جل سے جل الحمدللہ سمب الحمدللہ پانچ لاک کی فیملی ہے ہماری تمہاری ہونے والی ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے یعنی پانچ لاک کا پریوار بہت بڑی بات ہے میرے عزیزوں اور یہ سب آپ لوگوں کی دعاوں سے آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی ہوا ہے میں تو اس لائق نہیں تھا لیکن آپ لوگوں کی دعاوں سے والدین کی دعاوں سے بزرگوں کے فیضان سے الحمدللہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے دعاوں سے یہ سب کچھ ہو گیا الحمدللہ تو چلیئے غوصے پاک کی منقبت سن کے جائیں پورا کلام سن کے جائیں انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا ایمان تھا ایسا ہو جائے گا قسم با خودہ تو چلیئے سنتے ہیں میرے لب پیرات دن ہو میرے لب پیرات دن ہو تیرا نام ہو سی آزم میرے لب پیرات دن ہو تیرا نام ہو سی آزم میرے لب پیرات دن ہو تیرا نام ہو سی آزم میرے لب پیرات دن ہو تیرا نام ہو سی آزم تیرا ذکر سے بنے ہیں تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام ہو سی آزم تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام ہو سی آزم اور تو علی کا زور باز ہو تو رسول حق کی خوشبو تو علی کا زور باز ہو تو رسول حق کی خوشبو ہے سخاوتوں کا ملسب ہے سخاوتوں کا ملسب تیرا نام ہو سی آزم ہے سخاوتوں کا ملسب تیرا نام ہو سی آزم میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلے نہ ٹھہری میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلے نہ ٹھہری میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلے نہ ٹھہری میرے راستے میں آ کر کبھی مشکلے نہ ٹھہری میرے کام آیا ہے جب میرے کام آ گیا ہے تیرا نام ہو سی آزم میرے کام آ گیا ہے تیرا نام ہو سی آزم میرے لب پہ راستے دن ہو تیرا نام ہو سی آزم تیرے ذکر سے بنے ہے میرے کام ہو سی آزم تیرے دوش پر قدم ہے سرکار لا مقا کا تیرے دوش پر قدم ہے سرکار لا مقا کا تیرے ذکر پر بزرگی تیرے ذکر پر بزرگی ہے تمام ہو سی آزم تیرے ذکر پر بزرگی ہے تمام ہو سی آزم میرے لب پہ راستے دن ہو تیرا نام ہو سی آزم تیرے ذکر سے بنے ہے میرے کام ہو سی آزم میرے حزیزوں میرے لب پہ راستے دن ہو تیرا نام ہو سی آزم تیرے ذکر سے بنے ہے میرے کام ہو سی آزم آیا ہے سبحان اللہ سات نومبر کی وہ تاریخ ہے جو آگئی ہے الحمدللہ سات نومبر کو گیاروی شریف ہے بڑی گیاروی شریف ہے غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آپ کو جو میں نے وہ عمل بتایا تھا نا کہ پورا سال پریشانیوں سے نجات ملے گی انشاءاللہ اور میرا خود کا قسم با خدا آزمایا ہوا یہ عمل ہے وہ کرنا کیسا تھا میں نے آپ کو بتا دیا تھا میں اس کی ویڈیو آپ کو کل لے کر آتا ہوں اور طریقے سے بتاؤں گا میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تو آپ لوگوں کی سمجھ میں جو ہے انشاءاللہ بہت جلدی آئے گا میں گیارک خجور لوں گا اپنے ہاتھ میں ایک پیالے میں گیارک خجور لوں گا اور کس طریقے سے آپ کو وہ عمل کرنا ہے تاکہ انشاءاللہ ہر بھائی کو ہر بہن کو کرنا ہے وہ عمل پورے سال انشاءاللہ آنے والی گیاروی شریف تک پورے سال تک یہ الحمدللہ اتنا پاورفل وزیفہ ہے اتنا پاورفل عمل ہے کہ غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ انہو ہر قدم قدم پر انشاءاللہ آپ کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل اس عمل کو آپ نے کر لیا تو کیونکہ وہ گیارہ مقدس نام غصے پاک اس میں لیے گئے اور گیارہ خجوروں پر دم کر کے ان کو کھا لیں نہ الحمدللہ اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھئے کچھ لوگوں کے عقیدے درست نہیں ہوتے ہیں اس تعلق سے تو میں جب ان سے کچھ نہیں کہنا لیکن تمہارا عقیدہ تم جانو لیکن ہمارا تو ایمان ہے کہ غصے پاک مدد فرماتے ہیں الحمدللہ تو دوستو میں آپ سے بتا دوں کہ یہ عمل میں آپ کو کل پریکٹیکل کر کے دکھانے والا ہوں کل کی ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنی ہے کہ آپ کو کس طریقے سے وہ گیارہویں والے دن آپ کو وہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے گیارہ خجوریں لینی ہے سروع آخر میں دروشری پڑھنی ہے گیارہ غصے پاک کے نام ان گیارہ خجوروں پر پڑھ کے دم کر کے ان پر ان کو کھا لینا ہے تب ہی کھانا جو اس عمل کو کرے گا اسی کو کھانے ہے اور پوری ترکیب سے انشاءاللہ کل بتاتا ہوں ویڈیو لمبا ہو رہا ہے چلی دوستو چلتا ہوں مجھے اجازت دی دی دیئے اور انشاءاللہ کل پریکٹیکل کر کے دکھانے والا ہوں کل کی ویڈیو ضرور دیکھنی ہے آپ کو اور چینل پر پہلی وار اگر آئے ہوں آخر تک بنے رہے ہیں ویڈیو میں میرے آپ کا دل سے شکریہ اگر پہلی بار چینل پہئے ہوں سبسکرائب کر دیں بیل اگر کا بٹن دبا دیں اس سے ہوگا آپ ہم سے چھوڑ جائیں گے انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کلام اچھ اچھ وزیفے شہاب بھائی کی لوکیشن انشاءاللہ سب آپ کو مل دی رہے گی فیلحال شہاب بھائی کا جو معاملہ ہے شہاب بھائی کا سفرہ کر جمعے کی نواز کے بعد میں شروع ہوتا ہے تو انشاءاللہ سب سے پہلے انشاءاللہ آپ کو بتا دی جائے گا انشاءاللہ تو چلی دوستوں ملتا ہوں کل سب 10 بجے اپنا خیال دیں